بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سیٹ is equal to a b c d احتام لینے آپ نے بتانا ہے نے کیا اس نے پوچھے ہیں ان میں سے کونسی سٹیٹمنٹ تیو ہے اب اس میں فرسٹ پارٹ ہے a is a proper سب سیٹ of b سٹوڈنٹ یہ جو سیمبل لگایا ہے یہ پراپر سب سیٹ ہے ہے پراپر سب سیٹ اب اس کے لیے ضروری تو یہ ہی ہے کہ آپ اس کو پہلے لکھ لیں اے سیٹ اور بی سیٹ کو اب اس کا انصر تلاش کرتے ہیں اے ایز ایکوئر ٹو اے بی سی اور پراپر سب سیٹ کے آپ کو ڈیفنیشن بھی یاد داری ہوگی بی ایز ایکوئر ٹو بی سی ڈی اب یہ دیکھیں اس میں اے بی سی ایچ ایلیمنٹ آف سیٹ اے آر دا ایلیمنٹ آف سیٹ بی ایک تو یہ سب سیٹ کے لیے ضروری ہے پراپر اور انپراپر تو بات کی بات ہے سب سیٹ کے لیے ضروری ہے کہ اگر اے اور بی دو سیٹ آپ کو دیئے ہوئے ہے تو سیٹ اے کا ہر ایلیمنٹ سیٹ بی کا بھی ایلیمنٹ ہونا چاہیے بی کا بھی میبر ہونا چاہیے تو سٹوڈنٹ یو نو دیکھ کہ اس میں اے کے ایلیمنٹ بی میں شامل نہیں ہے تو یہ سب سیٹ نہیں ہے اور پراپر سب سیٹ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو لیکھیں گے فالس سیکنڈ پارٹ میں اس نے کیا پوچھا ہم سے بی سیٹ پراپر سب سیٹ آف سیٹ ڈی اب ہم لکھ لیتے ہیں بی سیٹ کو سولو کرتے ہوئے بہتر یہ یہ آپ لکھ لیں تاکہ مسٹیک نہ ہو اور ایکسپلین بھی ہو جائے بی ہمارے پاس ہے بی سی ڈی اور ڈی سیٹ ہمیں دیا ہوئے ڈی از ایکوال ٹو اے بی سی ڈی سٹوٹسٹ اوف آلی ہیو 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 ٹو لکھ دی کہ بی کے سیٹ بی کے تمام ایلیمنٹ سیٹ ڈی میں موجود ہوں بی بی سی سی ڈی ڈی ایٹ مین ایچ ایلیمنٹ آر دا ایلیمنٹ آف سیٹ ڈی یہ بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے یہ سب سیٹ تو ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پراپر سب سیٹ ہے پراپر سب سیٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بی سیٹ کے جو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں بی سیٹ کے ہر ایلیمنٹ سیٹ ڈی کے میں موجود ہوں اور سیٹ ڈی کے ایلیمنٹ سیٹ اے میں موجود نہ ہوں جیسے اب اس میں ایس ایلیمنٹ جو ہے یہ سیٹ بی میں نہیں ہے ایلیمنٹ اس میں ایکسٹر ہے تو ہم کہیں گے بی اس سب سیٹ آف ڈی تو یہ ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ اب سیٹ پارٹ کرتے ہیں سی اس ایلیمنٹ دی اب دیکھتے ہیں سی سیٹ کیا ہے سی سیٹ اس ایکوئر ٹو سولو کرتے ہیں سی سیٹ لکھ لیتے ہیں سی سیٹ اس ایکوئر ٹو سی ڈی اور ای اور اس کے بعد ڈی سیٹ ہے ڈی سیٹ ہمارے پاس ہے ڈی اس ایکوئر ٹو اے بی سی ڈی اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس سی اور ڈی سی اور ڈی تو اس میں موجود ہیں ڈی سیٹ میں جبکہ ای ایلیمنٹ ڈی میں نہیں ہے تو ہم نے سب سیٹ کا پڑھا کہ آل ایلیمنٹ ایچ ایلیمنٹ آف سیٹ ای آر دی ایلیمنٹ آف سیٹ ڈی تو یہ ہمارے پاس فالس ہے کیونکہ اس میں ایک ایلیمنٹ سی کا ڈی میں موجود نہیں ہے اب فور پارٹ کرتے ہیں فور پارٹ میں اس نے کہا ہے اے اب اے سیٹ ہمارے پاس ہے اے بی سی اور ڈی سیٹ ہمیں دیو ہوئے اوپر جو لکھا ہے میں نے اے بی سی ڈی تو یہ پراپر سب سیٹ ہے کیسے کہ ایچ ایلیمنٹ آف سیٹ اے آر دہ ایلیمنٹ آف سیٹ کی اور ایک ڈی کا ایلیمنٹ ایکسٹرا ہے تو اس لیے اے پراپر سب سیٹ اف ڈی یا مرکس جو سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد فائیو ہے فائیو اس نے کہا ہے بی پراپر سب سیٹ سی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں سی بی میں ایلیمنٹ دی ہوئے ہیں بی سی ڈی اور سی میں سی ڈی تو ایٹ مین یہ فالس سٹیٹمنٹ اس کے بعد سیکس پارٹ سی پراپر سب سیٹ آف اے اب یہ سی سیٹ اس میں کیا ہے سی سیٹ اس ایکوئر ٹو سی ڈی ای اور اے سیٹ اس میں کیا ہے ہمارے پاس اے سیٹ میں کیا ہے اے بی سی تو سٹوڈینٹ دیکھا آپ نے کہ سی سیٹ کے تمام ایلیمنٹ سیٹ اے کے ایلیمنٹ نہیں ہیں تو اس لئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس لئے سٹوڈینٹ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ڈیفینیشن سیٹ کی لرن کر لیں کیونکہ جب ہم سالف کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیشن جو پہلے لرن کی ہوتی ہے وہ بہت ہیلپفول ہوتی ہے تو امید ہے آپ کس کی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو لرن کریں اور پھر اس کو سالف کریں انشاءاللہ اللہ حافظ